السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایٹ سیون ٹو سلسلوار معراج کا یہ سبق ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں کچلے جانے کے بعد سرویسی ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کبھی ختم نہیں ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیپڑے لگتے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور زکوم یعنی کاتو اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں برتن میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں برتن میں کچھا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور خوبصورت اور طیب پاکیزہ عورتیں موجود ہیں مگر وہ ایک زانیا اور خاضرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں پھر آپ پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سرے راہ واقع ہے جو کپڑا اور شہیدی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ لالتی ہے جاک کر دیتی ہے آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گھٹ گھٹھڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کے طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑی اللہ لاکر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے لیکن جس کو وعدہ نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے بھئی ہما اور بوجھ اپنے اوپر لاتتا جاتا ہے حق ادا کرنا چاہیے مگر حق ادا نہیں کرتا اور اپنے سر پر اور بوجھ لاتتا جاتا ہے پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قیچیوں سے کارتی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالب ہو جاتی ہیں اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ نے پوچھا جبرین یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرین نے کہا یہ آپ کے امت کے وہ علماء ہیں یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہیں اور وائز ہیں آپ کے امت کے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو سمجھاتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن جریر اور بزار اور ابو یعلا اور بیحقی میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل ہے بظاہر پھر ایک روایت اور سن لیجئے چانس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہائی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جبرین نے کہا یہ جنت کے خوشبو ہے پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی جبرین نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے بظاہر یہ تمام واقعات بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کہیں غروج سما سے پہلے کہیں اس لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر مراق پر سوار ہونے کے بعد متفلن اور مزد اقصہ میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کہیں بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابند نہیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی لوگوں کے امانتیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ زینہ کاری سے بدکاری سے حرام بستروں سے اس امت کے مورد اور عورتوں کے اللہ حفاظت فرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم لوگوں کا بتاتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا اس وقت میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وهو علا کل شئی قدیر دیکھو میں لے پڑھا آسمان کے دروازے کھل گئے میرے لئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں جو دعا مانگوں گا اللہ دعا قبول کرے گا اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے تو دعا قبول کرے گا اے اللہ ان سارے کے سارے رضائل سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آپ بھی پڑھ لیجئے میرے لئے آپ بھی دعا کریں آپ کے لئے میں دعا کروں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائیں بقی تفصیل کل انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین